بسم اللہ الرحمن الرحیم ووہی الاسطین اما بعد فقط قالا سبحانہ وتعالی فی کتاب ہیل کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ ازر خدمت یہ تمام علماء کرام کی موجودگی میں اور تمام مومنین عوضہ دارے سجید و شہدہ کہ انسان جو چیز جہاں سے لیتا ہے اس محول میں اس زمین پر جو انصور ہوتے ہیں جو اناصر ہوتے ہیں جو کومپننٹس ہوتے ہیں اُس شہ کے اندر پائے جاتے ہیں اگر ہم ایسی زمین سے کوئی پھل لیتے ہیں جس میں فوسفورس ہے تو اُس پھل میں فوسفورس زادے ہوگا اگر ایسی زمین سے ہم کوئی پھل لیتے ہیں جس میں سوڈیم ہے یا پوٹیشیم ہے تو اُس پہ سوڈیم اور پوٹیشیم ہوگا تو جہاں سے جو چیز دی جاتی ہے جہاں جو ممبا ہوتا ہے جو سورس ہوتا ہے تو اُس شہ میں اُس سورس کے اناصر پائے جاتے ہیں جس پانی سے ہم مچھلی لیں گے اس پانی میں جو بھی اناثر ہیں اس مچھلی کے اندر پائے جائیں گے جو انسان جس ملک پہ پلتا ہے اس ملک کی جیسی آب وہ ہوا ہوتی ہے اس کے فیزیکل باڈی کے اوپر اس کے مورفولوجی وہ اس کا اثر ہوتا ہے تو جس طرح سے جو شائع ہم جہاں سے لیتے ہیں اس چیز کے اندر اس کا اثر پائے جاتا ہے ویسے ہی میں نے جو آیت ایک خطبت میں پڑھئی ہے مختصر سے وقت میں آپ کو علماء کو سننا ہے انت دینہ اند اللہ الاسلام اس اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو اسلام اگر اللہ سے اور اللہ والوں سے لیا جائے گا تو اس کے اندر امن ہوگا شرافت ہوگی انصاف ہوگا ایمانداری ہوگی عدالت ہوگا اور اگر دین درباروں سے لیا جائے گا تو اس کے اندر فساد ہوگا ظلم ہوگا جبر ہوگا فتنہ ہوگا اب یہ کہہ کرنا ہے کہ آج جو دین دنیا میں رائج ہے جہاں جہاں کون دین اللہ کے آقا ہے جسے اللہ نے محمد آل محمد کو جس کا نمائندہ بنا کے بھیجا آئے تطہیر کا تاج پہنایا ولایت کے تاج کو عطا کیا ان کی محبت کو واجب کیا جس نے دین محمد آل محمد سے لیا اس کے امن ہے اس کے اشرافت ہے اس کا ایمانداری ہے جس نے بنی مئیہ کے دربار سے لیا اس کے فساد ہے فترہ ہے ظلم ہے یہ لٹمس ٹیسٹ ہے بلکل اس کو کہیں کسی لہم میں لے جانے ضرورت نہیں ہے صرف فوسف اس کے لئے سترہ میں جس کو مولا متقیان نے نحلی والاغہ میں فرما دیا ولتوالالفترہ ہمیں فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے جس کی فطرت پاک ہوگی وہ علی سے محبت کرے گا جس کی فطرت میں خباز ادا جائے گی وہ علی سے نفرت کرے گا علی کے کوئی اس میں کمی نہیں ہے یہ اس کے اندر جو حرام غزہ ہے اس انسان کے اندر اس کی کمی ہے جس جس میں حرام غزہ آئے گی وہ علی سے نفرت کرے گا جو ابھی باطل کے دربار میں پڑھ رہا ہے وہ محمد آل محمد سے نفرت کر رہا ہے آپ نے دیکھا ابھی یہاں سعودی آر کا بادشاہ آیا پاکستان گیا چار ٹرک سامان لے کے گیا یہاں تک کہ پہننے کا اور بیٹھنے کا اور کھانے کا اگر شرافت ہوتی تو اس بادشاہ کو ملک سے نکال دیا جاتا کہ تم جیسے ہم رہتے ہیں ویسے تم رہو لیکن جن لوگوں نے باطل کے ہاتھ میں بیعت کی ہے وہ ظلم کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں ان کے سامنے ان کا امتلاہ انٹریسٹ ہے نہ کہ ملک کا آپ سیای اے بس دو تین منٹ میں بات تمام کرنی ہے آپ سیای اے کا فیکٹ بک اٹھا کے دیکھ لیئے ساری دنیا کا پوبولیشن لکھا ہوا ہے بہرین کا پوبولیشن نہیں لکھا ہوا ہے کیوں؟ اس لیے کہ بہرین میں نائنٹی پسنٹ شیعہ ہے اور وہاں کا حاکم ہے بہت بڑا وہاں بھی ہے اس لیے کہ وہاں پہ انگلینڈ کا فیفت فلیٹ ہے سارا پیسہ انگلینڈ ہو جاتا ہے وہاں کے اوپر سیای اے فیکٹ بک پہ آج تک بہرین کا پوبولیشن نہیں ہے جو ابھی دیکھے گا یک سوال کرے گا یہ بتاؤ کہ جب سایتنے نبی پرسنٹ شیعہ ہے تو یہ حاکم سعودیہ رکھ پر دلال کیسے ہے امریکہ جو ہر جگہ ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے وہ سعودیہ میں ڈیموکریسی کے بات نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اس کو ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ سے مطلب نہیں ہے اسے اپنے فائدے سے مطلب ہے جہاں سے فائدہ پہنچ جائے اس لیے پس دو جملہ کہہ کے اس وقت جو محمد اے آل محمد کی نمائندگی کرتے ہیں جب دیوٹ چیزی پر اٹیک ہوا تو بہت سے لوگ چاپلوسی میں امریکہ کے ایمبیسی میں کانٹیمنیشن لیٹر دینے گئی ہے بتانے کے بعد کہ ہم امریکہ کے ساتھ اگر ویزا ہمیں ملتا رہے ہیں امریکہ کا ایداللہ خاننائی نے بہت بائلنس بات کی انہوں نے صرف ایک جملہ کہا وہ جملہ یہ تھا کہ دیکھو یہ جو ظلم ہویا اگر یہ باہر کے لوگ یہ اگر کسی اور نے کیا تو ٹھیک اگر سیائی نے کرائے تو ایک بات ہے لیکن امریکہ اس سے بڑا بڑا ظلم کر چکا ہے یہ بھی ایک ظلم ہے لیکن امریکہ کا ظلم اس سے بڑا ہے انسان جب بھی بات کرے بائلنس بات کرے مولا متقیان نے نحی بلاغا میں بس آخری جملہ جب اس طرح شہادت کے اوپر ہیں مولا نے وسیعت کی تھی یہ کہا تھا تمام لوگوں کو دیکھو بیٹا حسن حسین اور اپنے تمام چاہنے والوں کو کبھی یہ کہہ کے سماج میں فساد نہ پھیلا دینا کہ میرا حاکم مارا گیا جس نے مارا ہے اسی کو پکڑنا اس کے رشدار کو نہ پکڑنا جہاں بھی مارے کوئی اور ملک پہ فضا دو شہر پہ فضا دو وہ سب ہی دہشت کر دیں اس لئے اگر اس کے انصاف سے دیکھا جائے جہاں جہاں انسان کا خون ہو رہا ہے اب جب ایران پہ کیمیکل ویپنس یوز ہویا جب ایران پہ کیمیکل ویپنس یوز ہو رہا تھا ساری دنیا سے ایران نے رجوع کیا کسی نے صدام کو کونڈم نہیں کیا ایداللہ خمینی کے پاس بچے حضور ہمارے پاس کیمیکل ویپنس بنا لیتے ہیں کہا کہ میں بھی صدام کی طرح نہیں ہوں کہ وہ غلط کرے گا تو میں غلط کروں گا میں مولا علی کو مانتا ہوں علی نے بھاگتے ہوئے پر حملہ نہیں کیا ہے میں بھی بھاگتے ہوئے پر حملہ نہیں کر سکتا ہوں بس ان باتوں کا اگر خیال میں رکھیں تمام مسئلے کا حل ہو جائے گا دنیا میں دہشت عدی ختم ہو جائے گی ہم اہلِ بیعت کو مشررہ بنائیں اس لیے کہ حضور نے کہا تا قرآن کو اہلِ بیعت ملچ ہو جا رہا ہوں نہ کہ کوئی اور فلسپہ نہ دین اگر اس پر حمل کریں انشاءاللہ یہ سماج اہم کا نمونہ ہوگا وصل اللہ علیہ وسیدنا محمد وعالی تیمی